رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ آج ہمارا سبق ہے ٹرپ تو دا مارکٹ یعنی مارکٹ کا یا بزار کا ایک چکر ٹرپ کہتے ہیں چکر کو تو ہم کون سے رستے کو اختیار کریں کدھر جائیں کچھ پتہ نہیں ہے کس طرف جانا ہے کتنا فاصلہ تیہ کرنا ہے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی قسمت پر جا رہی ہے حالانکہ عام طور پر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے سکول جانا ہوتا ہے تو ہم سکول جانے کے لئے صبح صویرے اٹھتے ہیں پھر ہم اپنا بیک پیک کرتے ہیں ہمیں اس میں کتابیں رکھتے ہیں اور پھر ہم اسی رستے کی طرف جاتے ہیں جو سکول کی طرف جانے والا ہو اور پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دو بجے تک ہم وہاں رہیں گے اور طور اگر ہم رات بستر پہ سونے پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا بستر سے ہی کرتے ہیں ہم رات کے کپڑے پہنتے ہیں اپنے دان صاف کرتے ہیں اور سونے کی دعا پڑھ کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اگر ہم نے کئی سفر پہ جانا ہو سٹیشن جانا ہو تو ہم نے جتنے دن کسی کے گھر رہنا ہوتا ہے اتنے دن کے لئے ہم اپنے کپڑے پیک کرتے ہیں اور جس شہر میں جانا ہو اسی طرف کا روح کرتے ہیں اگر ہم نے ہوائی جاز پکڑنا ہو تو ہم اس کے مطابق اپنی پیکنگ کرتے ہیں کیونکہ میں جہاز کے قانون کا پتہ ہے کہ اس پہ تھوڑا اتنا وزن لے جا سکتے ہیں اور ہم ٹائم کی پابندی بھی کرتے ہیں اور تو اور اگر ہم کوئی کیک بیک کریں تو ہم اسے جسٹ بین میں پھینکنے کے لئے نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے اجزاء بھی وہی لیتے ہیں ٹیمپریچر بھی اوون کا اتنا ہی رکھتے ہیں بریانی بنائیں تو بریانی کی چیزیں بناتے ہیں لیکن ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے کہاں ہم جا رہے ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا اگر نہیں سوچا تو سوچ لیں اس کا گول سیٹ کریں اس کا راستہ متین کریں کیونکہ ہم ہر کام آخر کا سوچ کے انجام کا سوچ کے پھر شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے انجام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تو ماریا اور حسن گو ٹو دا مارکٹ ماریا اور حسن مارکٹ گئے مدر از ویڈ دم والدہ ان کے ساتھ ہیں تو آج ہم اپنے سبق میں دیکھیں گے کہ ماریا اور حسن جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ جب مارکٹ گئے تو وہ کیا کرنے گئے تو اگلے لائن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دے بائے ویجیٹیبلز اینڈ فروٹ انہوں نے سبزیاں اور پھل خریدے اب یہ ہے کہ ویجیٹیبلز مارکٹ میں ظاہر ہے گئے تو ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سبزیات کو کہتے ہیں سبزیاں جو ہیں وہ انگلیش میں ویجیٹیبلز کہلاتی ہیں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کیرٹس کیرٹس کو اردو میں گاجر کہتے ہیں گاجر جو ہے یہ اورنج کلر کی ہوتی ہے اس میں وائٹامین اے ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کچھ ہانی چاہیے پھر ہے ٹرنپس ٹرنپس جو ہیں وہ شلجم کو کہتے ہیں شلجم جو ہے اس میں یہ بھی بہت اچھی سبزی ہے گاجر اور شلجم جو ہیں یہ سردیوں کی سبزیاں ہیں اور یہ کچھت کھانے میں وائٹامینز ملتے ہیں پھر ہے انینز انینز پیاز کو کہتے ہیں یہ سپرنگ انینز بھی ہوتے ہیں جن کی سبز دم ہوتی ہے اور سوکھے پیاز بھی ہوتے ہیں پیاز ہمارے ہاں عام طور پر سالن میں اور سلاد میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر پوٹیٹو پوٹیٹو جو ہے وہ آلو ہے اس میں نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہم اوبال کے بھی کھا سکتے ہیں فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ آٹے کا ایک نیمل بدل بھی ہو سکتا ہے پھر ہے سپنیچ سپنیچ جو ہے وہ پالک کو کہتے ہیں سپنیچ جو ہے وہ گرین لیفی ویجیٹیبل ہے جس میں آئرن فولاد کی مقدار ہوتی ہے اور یہ ایک سستہ فولاد کا سورس ہے تو فروٹس جو ہیں ان کو پھل کہتے ہیں فروٹس آر فروٹس جو ہیں وہ اردو میں پھل کہلاتے ہیں ایپلز جو ہیں ایپل جو ہے وہ سیب کو کہتے ہیں سیب سوراف رنگ میں بھی آتا ہے سبز رنگ میں بھی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ روز سوانہ کا ایک سیب کھائیں تو آپ ڈاکٹر سے دور رہ سکتے ہیں پھر جو ہے بنانا بنانا جو ہے وہ کیلے کو کہتے ہیں کلیے میں کلشیم ہوتا ہے اِس حیث کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے ذو دعظم ہوتا ہے اور جو دبل پتلے لوگ ہوتا ہے ان کو موٹا کرتا ہے پھر اُس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اورنجز کو مالٹا کہتے ہیں ان میں وائٹامین سی ہوتا ہے وائٹامین سی جو ہوتا ہے وہ ہمارے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پھر ہیں گریپس آپ گریپس جو ہیں انگور ہیں انگور جو ہیں وہ سردیوں کے شروع میں آتے ہیں سبز رنگ کے لال رنگ کے ہوتے ہیں میٹھا بہت ہوتا ہے اور انگور جو ہے وہ جنت کا پھل بھی ہے پھر ہمارے پاکستان میں مینگوز ہیں عام پاکستان پھلوں کا شہزادہ ہے بہت مزیدار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں کھاؤ کیو اور میرا شکر ادا کرو تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں